اس سے بھی کاس نہیں ہوگا اس لئے بات کو سمجھ لو تو ماتونے بیروں کو جوانوں کے لئے کا آواز دیئے بابا جی نے کیا کہا کی بھارت کے بیروں جگ جاؤو بھارت کے جوانوں جگ جاؤو گرو دیو جگہ نے آئے ہیں مانوں کی بھولی مانو تاکا گرو جی پاٹ پڑھانے آئے ہیں کیرام کشن عیساء و محمد کی بانی تم بھول گئے چند سے کھر آجاد حگت نیتہ سباس کو بھول گئے کی گاندھی جی کا حصت یا ہنسا ہم تمہیں بتانے آئے ہیں بھارت کے بیروں جگ جاؤو گرو دیو جگہ نے آئے ہیں مانو کی بھولی مانو تاکا گرو جی پاٹ پڑھانے آئے ہیں سب درم کرم کو بھول گئے دھن لو لپتا میں ڈوب گئے سوارت کی بارے بڑھی سب میں اپر مارت کو بھول گئے سچی سکسانتی ملے کیسے گرو جی راہ بتانے آئے ہیں بھولت کے جمانوں جگ جاؤو گرو دیو جگہ نے آئے ہیں کل یگ میں ست یگ ہلانے کا کل یگ میں ست یگ لانے کا سنکل پلیا ہے گرو برنے کل یگ میں ست یگ لانے کا سنکل پلیا ہے گرو برنے تم ساکہاری بن جاؤو سب ساکہاری بن جاؤو یہ منتر شکھانے آئے ہیں سب ساکہاری ہو جاؤو یہ منتر شکھانے آئے ہیں بھارت کے جمانوں جگ جاؤو گرو دیو جگہ نے آئے ہیں یہ کام کرنے آئے ہیں یہ سنکل پلیا ہے مہاتموں کا آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ بدیالہ اور نیائے آلوں میں سچھا ہوگی رشی منیوں کی بگاڑ یہی سے ہو رہا ہے گیان ملتا ہے بدیالہ سے اور سلچ نیائے ملتا ہے نیائے آلے سے اور دونوں مت دونوں نے اپنا اپنا کام گتم کر دیا اس لئے مہاپورسوں نے سارا کر کے کہا کہ ستیو کی بیوستہ کیسے ہوگی کہ بدیالہ اور نیائے آلےوں میں سچھا ہوگی رشی منیوں کی سیوارت اور ادھر پرمارت بنے دیچہ ہو سمت فقیروں کی دگو کس طرح کی نیتی ہے سچھا اور دیچہ دیچہ پرماتمہ پرابت کرنے کی یکتی کا نام ہے اور سچھا ہے سنسار سماس شریر پرمار کو سو بیوستہ بنانے کے لئے یہ ستیو گانے پر یہ دونوں بیوستہ ہے ٹھیک ہوں کہ بدیالہ اور نیائے آلےوں میں سچھا ہوگی رشی منیوں کی سیوارت اور برمارت جگہ دیچہ ہو سمت فقیروں کی ہوگا یا کھنڈ بھارت یہ پھر سے تب بشو گرو کہلائے گا بھارت کے بیرو جگ جاؤو گرو دیو جگہ نے آئے ہیں مانو کی بھولی مانو تاکا گرو جی پاٹھ پڑھا لے پرمیو مہتموں کا سنگل تھا سب کے ہتھ میں ہوتا وہ کسی ایک جاتی مجھے دھرم کے لئے نہیں آتی سر بھارت